بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے آج دہشت دردی کی عدالت میں کپتان نے سب کے جھوٹ کو بے نکاب کر دیا خواد چودری نے گریدا فروکی کے چھکے شرع دیے گرفتاری کے تمام منصوبے ناکام رانہ سناولہ روپڑے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹس باکس میں اپنے قیمتی عراسے ضرور رکھا کریں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران کان آج دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے راجہ جواز صاحب کی عدالت میں نے اسلام آباد پولیس عمران کان کے خلاف دہشت گردی کے اس مقدمے میں عدالت کے اندر بڑے جھوٹی طرح سے جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور جج نے ان پر بڑے دلچسپ قسم کی رماغ دیے جب عمران کان کے وکیل بابر ایوان سے جج نے پوچھا کہ عمران کان شامل تفتیش ہوئے جبکہ ناظرین دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جیو جنگ اور ڈان بار بار یہ خبریں چلا رہے تھے اور اس خبر کے ذریعے مزید سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران کان شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے عمران کان کو عدالت نے بلایا پھر بھی وہ شامل نہیں ہوئے شامل تفتیش نہیں ہوئے جبکہ بابر ایوان سے جب پوچھا گیا تو بابر ایوان نے کہا کہ عمران کان بزریہ وکیل شامل تفتیش ہو چکے ہیں جبکہ جج نے کہا کہ تفتیشی افسر نے خود بتایا کہ بزریہ وکیل شامل تفتیش ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ساماباد ہائی کورٹ میں جو مقدمہ ہے اس کے اخراج کی درخواست پر نوٹس ہو چکا ہے پولیس نے غلط رپورٹ کیا ہے عدالت کو کہ عمران کان شامل تفتیش نہیں ہوئے اس تمام صورتحال کے پیش نظر عدالت نے تفتیشی افسر سے کہا کہ شفاف انویسٹیگیشن کی جائے اور پیش رفت کی رپورٹ جو ہے وہ تفتیشی افسر اس سے ہمیں آگاہ کرے جبکہ آپ احران ہوگا ناظرین یہ سن کے کہ جو کچھ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا تفتیشی افسر نے کہا کہ عمران کان کو تین نوٹس بھید چکے ہیں لیکن عمران کان ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے اس نے پھر کہا کہ وکیل کے ذریعے پیغام آیا تھا جس پر عمران کان کے وکیل کو کہا گیا کہ عمران کان کو خود پیش ہونا ہوگا تو اس پر انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جد جو ہیں جواز صاحب انہوں نے کہا کہ آپ تک خط آیا وکیل کے ذریعے یہ کہا گیا کہ عمران کان تام شامل تفتیش ہو رہے ہیں لیکن آپ نے یہ خط ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا یہ سراسر آپ کی بدنیتی راجہ جواز صاحب نے کہا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے عدالت کی رہنمائی کری اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر جو ہے اس کو اندراج کیے ہوئے کتنے دن گتر چکے ہیں اور جی آئی ٹی کو تاخیر سے کیوں بنایا گیا اور جواز صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس کرائم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ہی تقریر کا معاملہ تو پھر آپ کو اس کے لیے ذاتی حیثیت میں ملزم کیوں چاہیے عدالت نے نہائی دلچسپ سوالات کر کے جو ہے حکومت کے جو وقیل ہیں ان کی اچھی طرح سے جو کان ہے وہ کھڑے کیا ناظرین دوسری طرف آپ لوگ کو پتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیو جنگ ڈان اسلام آباد پولیس کا جھوٹ عدالت میں ثابت ہو چکا ہے انہوں نے خبر کو اپنی مرضی سے اور اپنے انگل سے پیش کرتے ہوئے جب اس خبر میں کوئی صداقت ہی نہیں تھی صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی خبر چلائی گئی عمران کان کے قلاب جھوٹا پروپگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ عمران کان کو عوام کی اندر کسی نہ کسی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ناظرین جی ہر بار کی طرح اس بار بھی بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور ناظرین یہ تو سب کچھ عدالت کے اندر ہوا اور جج نے پولیس کو لطار کر رکھ دیا لیکن دوسری جانب عدالت سے باہر دلجس واقعہ پیش آیا عمران کان کی گاری جب عدالت کے اندر داخل ہوئے عمران کان جب عدالت میں پیش ہونے کے لیے اندر جا رہے تو ان سے نہایت ایک انٹرسٹنگ سوال کیا گیا کہ عمران کان صاحب علطاف حسین بھی مائنس ہو چکے ہیں نواز شریف بھی مائنس ہو چکے ہیں اب مائنس عمران کان پر زور و شور سے کام ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر عمران کان نے کہا کہ میرا معازنہ ایک چور کے ساتھ مت کریں نواز شریف کے ساتھ جبکہ الطاف حسین ایک دہشتگرد ہے اس کے ساتھ میرا معازنہ نہ کریں مجھ سے میری بات کریں پھر عمران کان نے شہباز گل کے معاملے پر کہا کہ پاکستان کا مزاق بنایا گیا جس طرح اس معاملے پر دہشتگردی کا مقدمہ بنا جبکہ ناظرین جیو کی لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے پھر ہیں کہ عمران کان نے جج کے خلاف اپنے دیئے گئے بیان پر اپنی دیئے گئی دھمکی پر ایبی سوائنٹ کرتے ہیں عمران کان نے اب پھر کہا ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے جبکہ عمران کان نے کہا کہ آپ نے ایک پروفیسر پر ایک سیاسی رہنما پر ٹوچر کیا ہے کسٹوڈیل ٹوچر کیا اور اس ٹوچر میں میں نے لیگل ایکشن کی بات کی ہے عمران کان نے دوبارہ یہی بات آج عدالت کی اندر پیش ہونے سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گئی اور دوسری طرف جو پوری کاروائی عمران کان کو بیس ستمبر تک ناظرین سمانت زمانت جو ہے اور دوسری طرف جو پوری کاروائی ہوئی عمران کان کو بیس ستمبر تک زمانت کی جو تصیح ہوئی ہے اس سے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر شدید قسم کی عوض پڑ چکی ہے آپ احران ہوں گے کہ عمران کان کیونکہ بار بار اپنی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں اور حقیقی آزادی لانی ہے لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے جبکہ تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ کیا قائد آزم نے ہمیں آزادی نہیں دلائی تھی عمران کان امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں امریکی غلامی کی باتیں کر رہے ہیں اور شہباز شریف کی ذہنی سطح کی باتیں کر رہے ہیں وہی عمران کان اب امریکیوں کی منت سماجت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جیو نے ایک خبر دی جیو نے یہ خبر ناظرین دی کہ عمران کان نے رابن ریفل سے ملاقات کی ہے اور رابن ریفل امریکہ کے سابق سفیر ہیں سفارت کاراں ریلوبنگ بھی کرتے ہیں ان سے عمران کان کی ملاقات ہو یہ خبر جیو پر بریکنگ نیوز کے طور پر دکھائی گئی اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیس طرح سے جیو نیوز نے شہباز بناس پتر والی خبر بھی دی تھی جو کہ یوکی ایڈ کا تھیلہ تھا اور یہ دکان پر شہباز بناس پتی رکھا ہوا تھا اور جب جیو نے خبر دی تو اس پر فواد چوہدری نے کہا کہ تین سال پرانی خبر لیکن نون لیگ کے ترجمان چینل کو حکومت کے ترجمان چینل کو اب یہ خیال آیا کہ یہ خبر سب کے سامنے دوبارہ سے دی جائے جبکہ یہ تین برس پرانی خبر ناظرین نہ صرف جیو نے بلکہ دوسری جانب غریدہ فروکی نے بھی کہا بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں جیسے کہ خود چھپ کر یہ ویڈیو بنا کر لائیں تھی اس خبر کی انہوں نے کہا کہ عمران کان کی سابق امریکہ سفیر سفارتکار رابن ریفل سے آج دو پہر دو بج کر پندرہ منٹ پر اپنی رہائشگاہ بنی گالہ پر ملاقات ہوئی اور ملاقات میں ڈاکٹر شہداد وسیم بھی موجود تھے رابن ریفل سے موجود تھے رابن ریفل سے یہ اور انیلس بھی ہیں اور لابلس بھی ہیں پھر گریدہ فروکی نے خود ہی اپنی اس خبر پر تجزیہ بھی اقیق کیا کہ ایک طرف امریکی غلامی نامنظور کے نارے اور پھر ملاقات میں گریدہ فروکی نے اسی خبر کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ گریدہ فروکی نے کہا کہ اس ملاقات میں عمران کا امریکہ کو ایبسلوٹی نوٹ کا پیغام بھی جوا رہے ہیں کیا امریکہ کی طرف سے اپنی حکومت گرائے جانے پر گستر اتجاج کا اظہار کیا یا پھر یہ ملاقات امریکہ سے تعلقات استوار کے دنمافی تلافی کی ایک اور کوشش تھی امران خان عوام سوال کرتے ہیں جواب دیتی جبکہ ناظرین گریدہ میڈم اب گڑے مردے اکھارنا شروع ہو چکی ہیں جبکہ یہ ملاقات تین برس پرانی تھی گریدہ فروکی پہلے بھی سنک ایک عملات کر رہی ہیں اتھیلی پر سرسلوجمانی کی کوشش میں ہمتن مصروف رہتی ہیں اور ان کو وہ وقت بھول چکا ہے جب پیپرا کے معاملے میں عدالت میں ان کی درگت بنی تھی اور یہ بھی بالکل ویسی ہی ایک غلط خبر ہے دوسرے طرف ناظرین رانہ سناولہ کے ارمانوں پر اوس پر چکی ہے کیونکہ کل جیو نیوز پر رانہ سناولہ امران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جب عدالت میں پیش ہوں گی اس پیشی کے موقع پر عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا اگر ان کی زمانت منسوق ہو گئی تو وہاں پر پولیس موجود ہوگی اور زمانت منسوق ہوتے ہی پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کر لے گی بڑی واضح دھمکی تھی انہوں نے جو عمران خان بڑی واضح دھمکی تھی کیونکہ یہ رانہ سناولہ نے ایک دفعہ پھر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے دی جبکہ آج عدالت میں عمران خان جب عدالت میں پیش ہوئی تو پولیس نے وہاں پر ناظین بکتر بن گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوتی یعنی کہ پولیس کی رانہ سناولہ کی پوری تیاری تھی کہ اگر آج عمران خان کی زمانت منظور نہیں ہوتی تو عمران خان کو گرفتار کر کے بکتر بن گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر جائیں گے ان کی پوری تیاری مکمل تھی لیکن زمانت میں 20 ستمبر تک کی توسیح کر دی گئی اور یہ لوگ بس تماشا ہی دیکھتے رہ گئے ایک بار پھر اور یہ لوگ تماشا دیکھتے ہی رہ گئے اور ایک بار پھر رانہ سناولہ اسلام آباد پولیس کے ارمانوں پر عوض پڑ چکی ہے دل کے ارمان آسوں میں بہ گئے اتنی گیدر بھبکیوں کے بعد پھر ناظرین یہ صرف موں ہی دیکھتے رہ گئے اور آج کا دن بھی ان کی بہت بڑی ناکامی کا دن ثابت ہوا اور ناظرین پہلے بھی یہ بہت دفعہ کوششیں کر چکے ہیں امران خان کو گرفتار کرنے کی لیکن ہر بات ان لوگوں کو موں کی کھانی پڑی ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے یہ کبھی بھی امران خان کو دہشتگرد کے طور پر گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ ہی پوری دنیا میں امران خان کا دہشتگرد کے حوالے سے جو امج ہے تو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کے حوالے سے امران خان کو پوری دنیا میں بدنام کر سکتے ہیں یہ پہلے بھی اس کوشش میں جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے آنے والے وقت میں بھی یہ بری طرح سے ناکام ہوں گے انشاءاللہ اب تک کیلئے اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان